بسم اللہ الرحمن الرحیم سانیٹائزر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا سانیٹائزر ناپاک ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں الکوہل یعنی شراب ملایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی اس سے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کا ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے اور آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے سانیٹائزر سے بار بار اپنے ہاتھ کو دھونا پڑتا ہے اور اسی طرح مسجدوں کو سانیٹائز کیا جاتا ہے اور بہت سارے اسی کے بارے میں مسائل سامنے آ رہے ہیں تو اسی لئے وقت کی قلت ہے پھر بھی میں آپ کے سامنے اس کو بلکل کلیئر کر دوں تاکہ آپ کشمکس میں ہیں جو آپ پریشانی میں ہیں وہ مسئلہ آپ کہل ہو جائے جیسا کہ دارالعلوم کا بھی فتوہ آ چکا ہے اس کے علاوہ آپ دارالعلوم کا فتوہ یہ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو محققین اور مدققین علماء ہیں ان کی بھی تحقیق سامنے آ چکی ہے ان کی بھی یہی رائے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سانیٹائزر کا استعمال کرنا بلکل جائز ہے اور وہ ناپاک نہیں ہے اس سے اگر آپ ہاتھ دھوتے ہیں یا مسجد کی صفائی کرتے ہیں تو اس سے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہے اس سے آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر آپ احتیاط کے طور پر اپنے گھر پر سانیٹائزر کا استعمال کرنے کی بجائے آپ سابون کا استعمال کرتے ہیں تو اور اچھی بات ہے احتیاط کے طور پر آپ کر سکتے ہیں لیکن صحیح مسئلہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے میں نے یہ مسائل اس لیے بتائے ہیں کہ آج کل ان کی ضرورت پڑ رہی ہے اور کئی سارے کالز بھی آ چکے ہیں سوالات آ چکے ہیں اسی لیے میں نے وقت کے قلت ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں کی صرف محبت اور پیار کی وجہ سے مسائل رکھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دا کرے